اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں آپ کا ہوسٹ وکاس اور آپ دیکھیں شاہین اکیڈمی اور آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک ہمارا جو ہے وہ ہے کرونا وائرس کرونا وائرس دیکھیں اس کی وجہ سے آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ ملک میں کتنا افرہ تفریم بچی ہوئی ہے ہر طرف چیزیں ہر چیز بند ہو رہی ہے مطلب بزنسز کافی لوگوں کے بزنس بند ہیں جو مطلب جیسے کافی لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں تو ان لوگوں کے لیے اس مشکل حالات میں اخوت بینک نے بہت اچھا اقدام کیا ہے اس کے حوالے سے ہم لوگ آج جو ہے ڈسکس کریں گے تو چلے ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہیں تو میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں جو ایک بیل آئیکن آئے گا اس پر آل پر کلک کر دینا ہے اس پر کلک کر کے تاکہ میری جو لیٹسٹ ویڈیوز ہیں وہ آپ لوگوں تک بہ آسانی پہنچ جائے تو فرانس اس کے لیے میں سب سے پہلے اخوت والوں کی ویب سائٹ اوپن کر لیتا ہوں دیکھیں ان کا کل سے ایڈ چل رہا ہے فیس بک کے اوپر پیڈ ایڈ اور ان کی میل مجھے بھی ریسی ہوئی ہے کہ آپ اس کے بارے میں لوگوں کو بتائیں تو میں ان کی افیشل ویب سائٹ پر چلتا ہوں اخوت بینک اور یہ ان کی افیشل ویب سائٹ ہے اخوت.org.p کے اب اس میں انہوں نے کیا کیا انہوں نے ایک بجٹ بنایا ہے جس میں جو ہے جو لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں اس بیماری کی وجہ سے دیکھیں بہت سارے لوگ بے روزگار ہوئے ہیں آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے کتنے لوگوں کو اس بیماری کی وجہ سے پریشانی کا سامنا ہے تو انہوں نے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایڈین کا اخوت کرونا امدادی فانڈ اس فانڈ میں انہوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگ یہ پڑھ سکتے ہیں پاکستان کی عوامل مشکلات کا بہادری سے مقابلہ کیا ہے الحمدللہ کرونا وائرس جیسی بلا 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 اور یہ ابھی یہ ان کے جو ہیں مین پوائنٹس ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے اگر کوئی شخص بے روزگار ہو جائے تو اس استقاب کے مطابق راشن جو ہے فرام کریں گے آپ کے مطلب گھر کی ضروریات کو دیکھیں گے وہ اپنے بجٹ کو بھی دیکھیں گے اس مطابق آپ کے گھر کے جو اخراجات ہیں وہ پورے کریں گے اور کرونا وائرس کے مرض لاحق ہو جانے کی صورت میں مریض اور اس کے اہل خانہ کے لیے راشن اور بنیادی ضروریات کا بندوباز یہ تو بہت ضروری ہے اور یہ بھی انہوں نے ایڈ کیا ہے کہ بے روزگار جو لوگ ہو رہے ہیں ان کا بھی راشن فرام کیا جائے تاکہ ان کے گھر کا چولہ جال سکے تو ابھی یہ مستحق افراد کو فری کرونا ٹیسٹ بھی دیا جائے گا آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں کہ یہ امداد صرف ضرورت مند افراد کے لیے ہے جو افراد ایسی مدد لینا چاہیں وہ مندر جزائل فون نمبر پر اطلاع کر سکتے ہیں دیکھیں آپ لوگوں کے اردگرد بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو اس وبا کی وجہ سے بے روزگار ہو گئے ہیں ٹھیک ہے تو آپ لوگ ان کے ساتھ یہ بات شیئر کریں ان کے ساتھ ان کو نمبر دیں یہ کانٹیکٹ نمبر ہے خوت والوں کا ادھر وہ لوگ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور جو لوگ اہل ہیں جو مستحق ہیں ان تک یہ بات آپ لوگ ضرور شیئر کریں اب اس میں اپلائی آپ لوگوں نے اگر آن لائن کسی نے مطلب اپلائی کرنا ہے تو وہ کس طرح سے کر سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور دوسرا طریقہ یہی ہے پہلا طریقہ یہی ہے کہ آپ اس نمبر پر کال کریں ان کو اپنی سیچویشن بتائیں ٹھیک ہے اس کے بعد دوسرا نمبر پر ہے کہ آپ ان کو میل کریں اور ان کو جو آپ کی ضرورت ہے وہ آپ لوگ ادھر آپ ان کو منشن کریں آپ ادھر اپنا نیم ٹائپ کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ایمیل ایڈریس ہو گیا اس کے بعد سبجیکٹ کہ آپ کس لئے آپ ان کو کنٹیکٹ کریں اور اس کے بعد آپ کا میسج مین میسج جو آپ نے ٹائپ کرنا ہے وہ ہے آپ کی ضروریات زندگی کے بارے میں مطلب آپ لوگ کوئی بندہ آپ کے اردگرد کوئی ایفیکٹ ہوا ہے اس بھی مواری کی وجہ سے یا پھر کوئی اللہ نہ کرے کسی کی جوب چھوٹ گئی ہے یا کوئی بیروزگار ہو گیا ہے تو اس کے حوالے سے آپ لوگ میسج ٹائپ کریں جو آپ کو اچھا لگیا ہے جیسے کوئی درخواست ٹائپ کرتے ہیں ہم لوگ ترہا کا ٹھیک ہے اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کائنڈلی یہ ویڈیو لوگوں کے ساتھ شیئر کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جو لوگ مستحق ہیں جو اہل ہیں اس چیز کے مستحق ہیں حق دار ہیں خدا رہا ان تک جو ان کا جو بیجٹ ہے ان کی اس کی جو امداد ہے وہ ان لوگوں تک پہنچ سکے ٹھیک ہے تو یہی میں نے انفرمیشن آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنی تھی کہ آپ لوگ اس کا جو لوگ اہل ہیں ان تک یہ پیغام پہنچائیں اس ویڈیو کو آپ لوگ اپنے چینل پر کاپی کر لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے میں کسی کسیم کا کوئی سٹرائک نہیں دینے والا آپ لوگ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تو پھر نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھئے گا اور کوشش کریں کوشش کریں کہ اپنے گھروں میں رہیں اور اپنے خود کو بھی سیف کریں اور اپنے جو گھر والے ہیں ان کو بھی سیف کریں نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ